ہریانہ پردیش کی جیلوں میں اب آپ کو قیدی بے سہارا گوونش کی سیوہ کرتے نظر آئیں گے کیونکہ ہریانہ گو سیوہ آئیوگ نے جیلوں میں گو شالہ کھولنے کا نرنے لیا ہے اس پروجیکٹ کے تحت کرنال جیل میں ایک گو شالہ کھولی بھی جا چکی ہے جس میں چھے سو گوونش رکھے جائیں گے یہ ہے بات ہریانہ گو سیوہ آئیوگ کے چیرمن بھانی رام منگلہ نے گو شالہوں کو انودان راشی بھینٹ کرنے کے بعد پترکار وارتہ میں کہی اس افسر پر گو سیوہ آئیو کے چیرمن نے کہا کہ جیلوں میں کھولے جانے والی گو شالہوں میں گوونش کے گوبر سے بائیو گینس پلانٹ لگا کر جیل کی اندن شمتہ کو وہیں پر پورا کیا جائے گا اور چیوک خات بھی تیار کی جائے گی وہیں چیرمن نے بھیوانی کی بائیس گو شالہوں کے لیے لگ بھگ ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے کی انودان راشی گو شالہوں کو بھینٹ کی ایک تو یہ کہ ہم نے نندی سالہیں کھولی ہیں ہم نے گوہ بھڑنے ہمارے دو کھول رہے ہیں ایک ہم جلا پانی پت گاؤں نین میں کھول رہے ہیں جس کا اگلے دو مینے کرنے سروع ہو جائے گا ایک جلا حسار میں گوہ بھڑنے کا کام ایک ونگ میں نے چوبیس تاریخ کو سروع کر دی سارے بار ایکڑ میں اس میں دو سو گوونس ہم نے اس میں پہنچا دیا اور آگے آگے بھی پانچ سات سو اور جائے گا اور باقی کے کام ہمارا وہاں چل رہا ہے وہ بھی ہم تین چار مہنے میں کر لیں گے دونوں گوہ بھڑنے میں تین تین ہزار گوونس ہمارا بے سہارہ ان میں جائے گا اس کے علاوہ ہم نے جیلوں میں گوہ سالہ کھولنے کا نینے لیا ہے ابھی پچھلے دو مینہ پہلے کرنال جیل میں مانے مکھے منتری نے گوہ سالہ کا سلنانس کیا ابھی میں کل دیکھ کہا ہوں کہ اس کا کام پرگرتی پر ہے اور اگلے پانچ چار مہنے میں وہ بھی ہماری پوری ہو جائے گی تو اس میں بھی ہم چھے سو گوونس رکھیں تو اس میں دو سو دودھ والے چار سو بگیر دودھ والے ہمارے کیونکی جیل میں لگ بگ وہاں میں نے جیسے پوچھا ان سے ایک ہزار لیٹر دودھ رو جانا وہاں آتا ہے جو ویٹا سے پچھپن ہزار کا آتا ہے تو ہم ان دو سو گائے جو ہنگی دودھ والی ان سے دودھ ہمارا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھیں بائگیس پلانٹ لگائیں گے ہمارے وہاں LPG کے پندھے سولے سلنڈر لگتے ہیں اور وہ LPG سے جو سلنڈر بچیں گے اور جو سیلری نکلے گی اس جیل میں لگ بگ چالیس ایکڑ میں کلٹیویٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو ہے جیوی خاد کا وہاں جو بھی جائے گیہوں نکلے گا سبجی نکلیں گی اور چیزے ہوگی تو وہ جیوی خاد ہوگی تو وہ مہنگی بکے گی یہ یوجنا کے تحت ہم یہ جیل میں گو سالہیں کھول رہے ہیں اور یہ ہماری اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہریانے میں چھ جیلوں میں اور گو سالہیں کھولیں گے جن جیلوں میں ہماری ستر اسی اکر زمین ہے ان جیلوں کو ہم نے چنائے ہیں تو اس طرح کی ہم چھ جیلوں میں یہ گو سالہیں کھولیں گے اور اس کے اطرق جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں جو ہمارا بے سہارا گوونز گھوم رہا ہے اس کے لئے ہم نے گرامین گو سیوہ کے اندر یوجنا بنائی ہے اس کے اطرق تو اور گوبر کا ہم کیا یوز کر سکتے ہیں کیا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے گوبر گیس پلانٹ لگانے کی یوجنا بنائی ہے اب یہ ایک بائیو سینجی کا پلانٹ ہم گھڑگاہوں میں پائلیٹ پروجٹ کروپ میں لگانے جا رہے ہیں جو ہماری تینڈر ایک تاری کو اس کا کھولے گا جو بھی کمپنیاں اس میں ویدیشی آ رہی ہے تو وہ بنا کر کے اگر ہماری یہ کامیاب ہوتی ہے تو ہم پھر دو ہزار سے زیادہ جن میں گوبر سے سب ہی گو سالاؤں مہریانے میں بائیو سینجی کے پلانٹ لگائیں گے دیکھو ایسا ہے یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے ویدھائک ایم ایلے یا کاریکرٹا یا حدکاری کے علاوہ آپ اور ہم سب سماج کے لوگوں کا ادائیت ہے کہ گائے کی شیوہ ہم سب مل کے کریں جتنا دائیت بی جے پی کے کاریکرٹا ہوں کا ویدھائکوں کا اتنا دائیت میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی بنتا ہے آپ بھی سماج کے انگے ہیں ہم سب مل کر کے اگر اپنے گائے پا لیں گے تو یہ گائے بچے گی دیس بچے گا کہاں کو گود لیا گارہ سہروں کو گود لیا گارہ تو اس پرکار سے ہر آدمی نے جو گود نہیں لینے چلتا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں لینی جی میں منا کہاں کروں میں تو کہاں سب کا دائیت ہوئے آپ نے بی جے پی کا کہانا ہے میں کہاں ہوں یہ سب دیس بچوں کا آپ کی شروعات کی بات کریں آپ لوگ اس پرکار کی مہمی ہے کہ یہ شروعات بھی کریں آپ کی سرکار کے محارفت سے یہ بات ہے آپ کے ذریعے کہوانا چاہتے ہیں میرے ذریعے کہوانے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کوئی ویسطہ نہیں ہوتی جبڑ دیسی کچھ نہیں ہو سکتا مالیہ میں شہر میں رہتا ہوں میرے ویسطہ نہیں کر سکتا لیکن میں اس لئے دوسری بات کہتا ہوں اور گود لینے کے بعد اس کا بھی ہم نے ریٹ کر رکھا گیارہ جار روپیار ہر سال دے دیں اس کو تو ایک گاہ گود ہوگی اگر اس طرح ہمیں بیس گاہ بھی اگر گود لے لی ہم نے ایک گو سالہ ہمیں تو بیس گاؤں کا تو پالن پوچن ٹھیک ہو گیا تو وہ ہمارا میں کہتا ہوں دیکھو ہمارا سارے سماج کا دائت تو گاہ کو رکھنے کا